تو ساتھ ہم problem solve کریں گے جی limit of vector function سے متعلق ہے یعنی vector function پہ limit کس طرح سے apply کی جاتی ہیں دیکھیں ہم بات کرتے ہیں find limit ہم نے limit find out کرنی ہے limit کس طرح سے t کس کو approach کر رہے t approach کر رہے 2 کو اور function f of t ہے function کیا ہے f of t جبکہ when when یعنی اس کو ہم نے معلوم یعنی اس پہ limit ہم نے apply کرنی ہے when f of t جو ہے وہ کس کے equal ہے f of t جو ہے وہ equal ہے t square minus 3 t square sorry t square minus 3 i unit vector plus e to the power of t j unit vector اور plus sin pi k unit vector بلکہ sin pi of t k unit vector یہ ہمارے پاس given function ہے ٹھیک ہے جو کہ ایک vector function ہے اب ہم نے بات کی تھی اگر آپ اس پہ limit apply کراتے ہیں اگر آپ limit apply کراتے ہیں ٹھیک ہے limit کس طرح سے limit t approaches to 2 ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی limit میں مطلب step تھوڑے save کر رہا ہوں ٹھیک ہے time بچانے کے لیے یہ limit t approaches to 2 تو ہم نے concept لیکچن میں یہ بات study کی تھی کہ جو scalar vector یعنی scalar function کے اوپر جیسے سے limit apply ہوتی ہے vector function کے اوپر بھی تقریباً ایسی exceptions ہیں کچھ مطلب difference ہوگا difference ہے جو کہ آپ senior grades میں جا کے study کریں گے لیکن یہاں تک آپ صرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہی concept limit apply کرنے کا vector کے صورت میں بھی جو کہ آپ scalar کی اوپر apply کرتے ہیں جیسے t approaches to 2 اب آپ کیا کریں گے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ function ٹھیک ہے یعنی یہ جو scalar function اس پر limit الگ سے apply ہوگی پھر اس پر limit apply ہوگی اور پھر اس پر limit apply ہوگی تو ہم یوں دیکھ لیتے ہیں limit t approaches to 2 t approaches to 2 t square minus 3 t square minus 3 i unit vector plus limit t approaches to 2 e to the power of t اور ساتھ ہی آجائے گا j unit vector اور plus limit t approaches to 2 sin pi t k unit factor اب آپ سب پہ باری باری limits apply کریں گے ٹھیک ہے یہ بالکل ویسا concept ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ t جو ہے وہ 2 کو approach کرنا اور t کا 2 کے برابر ہونا یہ دو مختلف باتیں ٹھیک ہے t کا 2 کو approach کرنا approach کرنے کا مطلب ہے وہ دائن طرف سے approach کر سکتا ہے بائن طرف سے approach کر سکتا ہے مطلب t کی value 1.999999999999 ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ 2 approach کر ہے 2 کو اور اگر اس کی value 2.000000000 ہوتی ہے اس کا مطلب دائن سے approach کر ہے 2 کو لیکن t approach 2 اور t is equal 2 میں فرق ہے تو یہاں پہ case ہے وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے لہذا ہم بات کرتے ہیں limit جب میں apply کروں گا لیکن جب یہ evaluate ہوگا فنکشن تو ظاہر ہے وہ اسی particular y value یا x value z value پہ approach کرے گا جس طرح طریقے سے move کر ہے بے شک وہاں پہ function discontinuous ہے لیکن اس pattern کے اندر move کرے گا وہاں پہ function جو ہے کسی اور value پہ جا کے define ہو جاتا ہے exact 2 کے اوپر لیکن اس سے پہلے values کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ function approach کرتا x y z کی اس ہاس value کے اوپر لہذا ہم کیا کریں گے ہم اسی طرح t کو apply کریں گے کہ t 2 sine pi into 2 pi into 2 کتنا ہوتا 360 degree 360 degrees ٹھیک ہے یہ 2 pi کہ لیں ٹھیک ہے pi into 2 کتنا ہو جائے 2 pi جو radians میں تو 360 بن جاتا ہے 2 pi k unit factor اب sine 2 pi آپ جانتے ہیں 0 sine 360 degree کتنا ہوتا 0 ہوتا ہے تو اس کا k component ختم ہو جائے گا k component 0 ہو جائے گا 2 square 4 minus 3 just 1 1 iota sorry 1 i unit vector i unit vector کو iota پڑھتا ہوں اکثر ویڈیوز کچھ اور ویڈیوز میں میں نے بولا ہے لیکن آپ صرف اس کو پتا کہ ہم i unit vector کی بات کر رہے ہیں plus e square j unit vector اور plus یہ کیا ہو جائے 0 اس لئے لکھنے کی ضرورت نہیں تو یہ ہم نے limit کو apply کر آیا ہے کسی vector function کے اوپر اور important بات ہے کہ جب ہم نے limit کو apply کر آیا تو ہمارے پاس پھر بھی vector function ہی آیا